پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے لیونگ لیجٹ ایکٹرس جو مشہور ہونے کے ساتھ پاکستان کے صفحے اول کی ڈرامر ڈریکٹر شہزاد خلیل مرہوم کی بیوہ ہے بدر خلیل پچھلی پانچ دہائیوں سے پاکستان ٹی وی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھی لیکن بدو اپا نے ٹی وی سے ریٹائرمنٹ لے لی حالانکہ فنکار کبھی ریٹائر نہیں ہوتا لیکن یہ قدم دل برداشتہ ہو کر اٹھایا انڈسٹری میں بدر خلیل کو تظہیر کا نشانہ بنایا گیا جس وجہ سے انڈسٹری چھوڑی اور پھر ملک بھی چھوڑ دیا یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا اور بدر خلیل کون ہے کہاں سے تعلق تھا زندگی کے نشیب و فراز اور اب کیا کرتے ہیں انیس سو چوالیس کو دلی انڈیا میں پیدا ہونے والی بدر خلیل جو قیام پاکستان کے بعد پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ آ گئی اور لاہور میں آ کر بس گئے بچپن بہت تنگ دستی میں گزرا والدہ کا تعلق نواف فیملی سے تھا گیارہ سال کی عمر میں گھر کی ذمہ داری پڑ گئی کیونکہ بدر خلیل کے والد کو جیل ہو گئی تھی جس وجہ سے گھر کے حالات خراب ہو گئی بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑی تھی چھ بہن بھائی تھے تین بہنیں اور تین بھائی پڑھائی لاہور سے مکمل کی کیریر کا آغاز 1966 میں راول پنڈی سے کیا بدر خلیل کے والد نے اپنی بیٹی کو خود انڈسٹری میں کام کرنے کی اجازت دی بدر خلیل شروع سے ہی بہت موڈرن لڑکی تھی جو شو بیس میں جانا چاہتی تھی والدہ نے مخالفت کی جبکہ والد نے سپورٹ کیا بدر خلیل کی یہ خوش قسمتیں تھی کہ اس کا پہلا ہی سیریل کامیاب ہو گیا جس کا نام تھا انکہیں اس کے بعد ڈراما سیل دھوپ کنارے کا بھی حصہ بنی ڈراما سیل دھوپ کنارے میں اپا کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا بدر خلیل اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکسل نے ٹی وی انڈسٹری کی تاریخ اپنے پورے کیریر میں ہر قسم کے کردار کیے ہر کردار میں خود کو بہترین ثابت کیا اب تک سینکر و ڈراموں میں کام کر چکی ہیں دوہزار تین میں پی ٹی وی کی جانب سے لائف ٹائم اچیمنٹ اوار سے نوازا گیا اپنے کیریر کے دوران ہی بدر خلیل کی معروف ڈراما ڈریکٹر شہزاد خلیل سے ملاقات ہو گئی دونوں ایک دوسری کے بہت اچھے دوست بن گئے بلکہ شہزاد خلیل کے ڈراموں کی مین اداکارہ خود بدر خلیل تھی اور اس طرح شہزاد خلیل کو بدر اپا پسند آ گئی اور انہوں نے پرپوز کر دیا جس پر فیملی کی جانب سے رضا مندی کا اظہار ہوا اور یوں دونوں کی پسند کی شادی ہو گئی شادی کے بعد تین بچے پیدا ہوئے دو بیٹے اور ایک بیٹی لیکن شادی کے چند سالوں بعد شہزاد خلیل کو صحت کے مسائل بننے لگے انہیں بلیڈ پریشر کا بہت مسئلہ تھا بلیڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا شہزاد خلیل اور بدر خلیل دونوں شادی کے بعد کراچی چلے گئے شہزاد خلیل اپنے فیملی کو لے کر امریکہ جانا چاہتے تھے وہاں سیٹل ہونا چاہتے تھے لیکن پی ٹی وی نے انہیں جانے کی اجازت نہیں دی بدو ابا کا کہنا تھا کہ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ جس طرح ان کے شہر کا بلیڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ایک دن شاید انہیں برین ہیملچ ہو جائے کیونکہ بلیڈ پریشر اس قدر ہائی ہو جاتا کہ ناک اور مو سے خون نکلنے لگتا اور یوں ہی ایک دن بلیڈ پریشر شوٹ کیا جس پر ہوسپٹر لے جایا گیا مگر جامبر نہ ہو سکے اپنے خال کے حقیقی سے جامی نے یہ 1989 کی بات تھی شہزاد خلیل کی بوقت موت صرف عمر 45 سال تھی اور یوں پاکستان شو بچ انڈسٹری ایک بہترین ڈراما ڈریکٹر سے محروم ہو گئی شوہر کے چلے جانے کے بعد بدو ابا کی مشکل ترین زندگی کا آغاز ہوا کیونکہ گھر کے تمام ذمہ داری ان کے اکیلے کندوں پر آ گئی بدر خلیل اس وقت جوان تھی لیکن بچوں کی خاطر انڈسٹری میں کام اور بچوں کی پرورش شب و روز ایسے گزرتے گئے اپنی زندگی اپنے بچوں کیلئے وقف کر دی انہیں بہترین پڑھائی لکھایا بچوں کو پڑھائی کے لیے برطانیہ بھی بھیجا جبکہ خود انڈسٹری میں بطور اداکارہ کام کرتی رہی پی ٹی وی نے بدر خلیل آپا کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نواسا انڈسٹری میں تمام لوگ بدر خلیل کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے لیکن ان سب کے باوجود ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے بدر خلیل کو خوابوں کی دنیا سے نکال دیا اور اس پر حقیقت واضح ہو گئی یہ بات دو ہزار تیرہ کی تھی جب ہم ایوارڈ شو میں بدر خلیل آپا کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کی تقریب میں بلایا گیا اور جب بدر خلیل کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دے دیا گیا اور وہ ایوارڈ لے کر واپس اپنی سیٹ پر آئیں تو اسی دوران ہم ٹی وی چیلنٹ کی پریزیڈنٹ سلطانہ صدیقی نے بدر خلیل کو اس چیر سے اٹھ کر پیچھے والی رو میں بیٹھنے کو کہہ دیا جو کہ بہت انسلٹنگ والی بات تھی بدر خلیل جو پاکستان کی موس سینئر اور لیجنڈ فنکارہ جسے اسی شو میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازہ کیا اس شو میں فواد خان کو بلائیا گیا تھا جس پر فواد خان نے سلطانہ صدیقی کو کہا کہ وہ ایوارڈ شو میں تب آئیں گے اگر انہیں شو میں فرنٹ سیٹ پر بٹھایا جائے جس پر سلطانہ صدیقی نے بدر خلیل کو وہاں سے اٹھ کر پیچھے والی رو میں بیٹھنے کا کہہ دیا بس پھر یہ سننے کی دیر تھی کہ بدو اپا نے وہ ایوارڈ اسی کرسی پر رکھا اور اس شو سے اٹھ کر چلی گئی اس واقعہ نے بدر خلیل کی زندگی کو مکمل تبدیل کر دیا بدو اپنے ڈرامو میں کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر بلاخر ملک بھی چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی بدر خلیل کا کہنا تھا کہ مجھے بہت شرم محسوس ہوئی کہ انڈسٹری میں میری یہ اوقات ہے کہ کوئی مجھے کرسی سے اٹھا کر یہ کہے کہ جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ کا مقصد صرف ایوارڈ کا ٹکڑا نہیں بلکہ عزت ہوتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ بدر خلیل اس ایوارڈ کو وہی چھوڑ کر وہاں سے گھر چلی گئی اور دوبارہ کبھی میں انڈسٹری کی جانب رخ نہیں کیا اب کینیڈا میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ بہترین وقت گزارتی ہیں پاکستان آتی جاتی رہتی ہیں دوہزار تیرہ کے بعد بے حد اسرار پر کچھ پروجیکٹس میں کام کیا لیکن ذہنی طور پر خود کو انڈسٹری سے دور کر چکی ہیں اور اس فیصلے پر آج تک قائم ہے کینیڈا میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں پاکستان آتی رہتی ہیں بہت ہی مطمئن اور پرسکون لائف گزار رہی ہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوک ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک بدر خلیل کو صحیح دو تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے جہاں بھی رہیں تندرست اور خوش رہیں دوستو اس ویڈیو کے مطلق اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے فوری سبسکرائب اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ دیگر فنکاروں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس پائیو گرافی کے نام سے پلیئر لسکا لنگ دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے گمنام چہروں کے مطلق مکمل جان کر یہ حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ یہ جو تھامنیل دیکھ رہے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان ویڈیوز کا لنگ بھی انہی پلیئر لسٹوں میں موجود ہے ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد